غضو کی جو دعائیں ہیں یہ استحبابی ہیں مستحب ہیں این سنت نہیں بہت ضروری بھی نہیں اس کا بہترین حل یہ ہے جن لوگوں کو یہ دعائیں یاد ہو جائیں وہ یاد کر لیں جن کو نہیں ہو سکتی تو جو ان کا مفہوم ہوگا مطلب ہوگا اس کے مطابق وہ اس کا معنی مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں گے تب بھی ان دعاؤں کا فائدہ انسان کو حاصل ہو سکتا سب سے پہلی دعا جو وضو کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ نیک کام ہوتا ہے نیکی کے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ باعث برکت ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا وہ کام مکمل نہیں ہوتا کامیاب نہیں ہوتا بے برکت ہو جاتا تو گویا ہر وہ کام جس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ جائے وہ کام بابرکت ہو جاتا نمبر دو کلی کرتے ہوئے ایک دعا ہے دعا کے الفاظ یہ ہیں بسم اللہ اللہم آعنی علا تلاوت القرآن وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عَبَادَتِكَ آدمی جب کلی کرتا ہے تو اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اے اللہ تلاوت قلام اور اپنے ذکر اور شکر اور اچھی طرح عبادت پر میری مدد فرما چونکہ زبان سے ہی اس نے ذکر کرنا ہے زبان سے ہی اس نے تلاوت کرنی ہے زبان سے ہی اس نے شکر کرنا ہے تو یہ اس نے ساری چیزوں کا تعلق زبان سے ہے تو اللہ کے بارگاہ میں یہ دعا کرنی ہے اللہ اب میں وضو کر رہا ہوں وضو کرنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کروں تو میری مدد فرما تیرا شکر کروں تیرا ذکر کروں تیری عبادت کروں تو میری مدد فرما اگر کسی شخص کو یہ دعا یاد نہ ہو نہ یاد کر سکتا ہو یا نہ پڑھ سکتا ہو تو کم ادگم کلی کرتے وقت دل میں خیال لائے دل میں یہ نیجت کر لے یا اللہ مجھے ایسی زبانہ تا فرما اتنی اس کو طہارت و پاکیدگی تا فرما میں تیرے قرآن کی تلاوت بھی کر سکوں تیرا ذکر بھی کر سکوں تیرا شکر بھی کر سکوں اس کے بعد آتا ہے ناک میں پانی رالنا جب ناک میں پانی چڑھانا ہے تو اس وقت کی بھی ایک دعا ہے بسم اللہ اللہم ارحنی رائحة الجنہ و لا ترحنی رائحة النار کہ آئے اللہ مجھے جنت کی خوشبو اتا فرما اور جہنم کی بدبو سے محفوظ فرما خوشنصیب اور بانصیب لوگوں کو جنہوں کو اللہ پاک نے جنت نصیب کرنی ہے اللہ تعالیٰ کئی سو سال میل کی مسافت پر انہیں جنت کی خوشبویں نصیب کر دے گا تو نیک لوگوں کو جنت کی خوشبویں آتی ہیں بد لوگوں کو جہنم کی بدبو آتی ہیں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں تو فابیہ نہیں تو دل میں ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے یہ خیال کرنا یا اللہ اس ناک سے جو مجھے تو انہیں بو سنگھانی ہے وہ مجھے جنت کی ہی بو سنگھا دے مجھے جہنم کی بدبو سے محفوظ فرما اس کے بعد آدمی چہرہ دوتا ہے چہرہ دوتے ہوئے یہ دعا کرنی ہے بسم اللہ اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ اے اللہ اس دن میرا چہرہ سفید رکھنا چمکدار رکھنا جس دن بعد چہرے سفید ہوں گے اور بعد چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن نیک لوگوں صالحین متاقین اور مؤمنین کے چہرے چمکتے ہوں گے اور جو کافرین منکرین غستاق ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہوں گے قیامت کے دن چمکتے اور ستھرے چہروں کا کی علامت جنتی ہونا ہے اور سیاہ چہروں کی علامت جہاں ہے یہ جہنمی ہونا ہے تو چہرہ دوتے ہوئے دعا کرنی چاہیے اللہ تیرے محبوب کا یہ فرمانہ جو آدمی وضو کرتا ہے قیامت کے دن اس کا چہرہ چمکتا ہوگا آزائے وضو چمکتے ہوں گے مولا ہمیں وہ بہار وہ حصہ وہ عزت نصیب فرما جو قیامت کے دن ہمارے لئے مقرر کر رکھی ہے اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ دونا ہے تو پھر دعا کرنی ہے اللہم اعطن کتابی بیمینی وحاسبنی حسابن یسیرا اے اللہ میرا نامہ عمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا اور میرا حساب بھی آسان فرماؤ حدیث پاک میں آتا ہے نیک لوگوں کو جنتیوں کو قیامت کے دن نامہ عمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس لئے اس دن یہ دعا کرنی ہے جب دائیں بادود ہونا ہے تو دعا کرنی ہے اللہ قیامت کے دن مجھے میرا نامہ عمال میرے دائیں ہاتھ میں دینا تو صاحب ذرہ حساب دینا ہے نامہ عمال میں حساب لکھا ہوتا ہے اور انسان کے معاملات لکھے ساتھ دعا کرنی ہے اللہ جو قیامت کے دن تو نے حساب لینا اس میں آسانی بھی پیدا فرمانا پھر وہیں ہاتھ کی باری آئے گی تو پھر پڑھنا ہے بسم اللہ اللہم لا تعتینی کتابی بشمالی ولا منورا اظہری کہا اللہ میری کتاب میرا نامہ عمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور پیٹ کے پیچھے سے بھی نہ دینا قیامت کے درمیدانے حشر میں جب لوگوں کو نامہ عمال دیے جائیں گے جہنمیوں کو دوزکیوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا پیٹ کے پیچھے سے آواز آئے گی جہنمی پیچھے ہاتھ اٹھا کے اپنا نامہ عمال وصول کرے گا تو بائیں ہاتھ دوتے ہوئے یہ دعا کرنا یا اللہ کیامت کے دن مجھے نامہ عمال بائیں ہاتھ میں نہیں دینا پیٹ کے پیچھے سے بھی نہیں دینا بلکہ کرم فرمانا مجھے دائیں ہاتھ میں نامہ عمال دے کر میرے پہ حسان پر یہ دل میں خیال کرنا اور سوچنا اس کے بعد جب سر کا مسا کرنا تو پھر دعا پڑھنی ہے بسم اللہ اللہم اضلنی تحت ظلِ عرشق یوم لا ظلہ الا ظل عرشق اے اللہ اس دن مجھے اپنے عرش کا سایہ دینا جس دن تیرے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا میدان حشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا اگر سایہ ہوگا تو اللہ کے عرش اللہ کی رحمت کا ہی سایہ ہو سکتا ہے تو سر کا مسا کرتے ہوئے دعا کرنی ہے یا اللہ میرے سر پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھنا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تیری رحمت کا تو سایہ ہوگا ہی سہی اس کے بعد جب کانوں کا مسا کرنا تو پھر دعا یہ ہے بسم اللہ اللہم مجعلنی من الذین يستمعون القول فیتبعون احسنا اے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیری بات کو غور سے سنتے ہیں اور اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہ دعا کرنے کان اللہ پاک رسلے بنائے ہیں اچھی باتیں سنیں ان کی پیروی کریں یہ دعا وضو کے وقت بھی کرنے چاہیے مقبول وقت ہوتا ہے اور یہ دعا قبول ہو جائے تو آدمی بری باتوں کو سننے سے پرہید کر لیتا ہے اس کے بعد گردن کا مسا ہوتا ہے تو پھر دعا پڑھنے ہے بسم اللہ اے اللہ میری گردن جہنم کی آگ سے ازاد فرما دے یہ دعا کرنے چاہیے ورنہ گردن سے مراد پورا وجود ہے لیکن جس طرح ہم کہتے ہیں نا جب انسان پر بوجھ پڑھتا ہے تو اس کی گردن پر کہتے ہیں میری گردن پر بڑا بوجھ ہے تو قیامت کے دن جو بوجھ پڑھے گا تو اس سے مراد گردن ہوتی ہے وجود ہوتا ہے اس لئے آدمی کو دعا کرنے چاہیے جب گردن کا مسا کرے تو دعا کرے یا اللہ قیامت کے دن مجھے اس گردن پر بوجھ نہیں بلکہ اپنے کرم کی خیرات نصیب کریں اس کے بعد پھر دائیاں قدم دونے ہیں اس وقت دعا کرنے ہیں بسم اللہ اللہم مصبت قدمی حالا سرات یوم تظلو الاقدام آئے اللہ اس دن پل سرات پر مجھے ثابت قدم رکھنا جس دن بڑے بڑے قدم فسل رہے ہو پل سرات پر قدم ثابت قدمی نصیب ہو گئی تو انسان سیدھا جنت میں جائے گا اگر تھوڑا سا فسل گیا تو نیچے جہنم ہے جہنم میں گر جائے گا تو دائیاں قدم دھوتے ہوئے دعا کریں یا اللہ مجھے ثابت قدمی نصیب فرما پھر بایاں قدم جب آدمی دوتا ہے تو پھر بھی دعا ہے بسم اللہ اللہم اجعل زنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبورا کہے اللہ مجھے میرے گناہوں کو بخش دے اور میری کوشش قبول فرما میری تجارت میں نقصان نہ دے بلکہ مجھے اپنے کام کاج میں برکتیں عطا فرما یہ وہ دعائیں ہیں ان کا جو ایک تو مطلب یہ ہے دعا ہو جائے گی ہر عضو پہ دعا ہو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کر دیتا ہے یہ قبول فرماتا ہے نمبر دو دوسرا مسئلہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے جب آدمی دعا کرے گا یہ پڑھے گا توجہ ساری انسان کی ہر عضو پہ رہے گی چہرہ دو رہا ہے تو اس کی توجہ چہرے کی طرف ہے بازو دو رہا ہے تو بازو کی طرف ہے مسہ کر رہا ہے یعنی وضو با توجہ کرنا چاہیے ہر عضو کو دوتے ہوئے توجہ سے وضو کریں تو وضو کامل ہو جاتا ہے وضو کامل ہو گیا تو نماز کامل ہو جائے گی لہذا وضو عدمی توجہ میں نہیں کرنا بلکہ